ہم آج بڑے فارچونٹ ہیں کہ ہمارے ساتھ کئی کمیونٹیز کے لیڈران یہاں موجود ہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ آج کارڈینل کوٹس جوسف کوٹس صاحب یہاں موجود ہیں کارڈینل جوسف کوٹس صاحب اب بشپ رہے ہیں آکھ بشپ رہے ہیں اور اب یہ کارڈینل کے عہدے پہ آئے ہیں یعنی اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ کارڈینل کرسچن کیفلک کرسچن سرکل میں وہ شخصیت ہوتی ہے جو پوپ کو الیکٹ کرتا ہے تو آپ کی ان کی پوزیشن سمجھ سکتے ہیں میں گزارش کروں گا کہ وہ اگر اپنے چند منٹس ہمیں دیں اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں کارڈینل جوسف کوٹس قابل ہے ترام خواتین و حضرات میں تقریر دینے کے لیے یہاں نہیں آیا تھا نہ ہی میرا نام لسٹ میں ہے میں کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا میں اصل میں لہور کا ہوں لیکن میری زندگی کا کافی وقت تقریباً بیس سال کراچی میں میں نے گزارا ہے پہلے سٹوڈنٹ کی حیثیت سے چھ سال جب ہمارے جو پادری ہوتے ہیں فادر ہوتے ہیں تھیولوجی فلوسفی چھ سال ہمارا ادارہ اس وقت گلچن اگزبال کہلاتا ہے اس وقت کچھ نہیں تھا وہاں حسن سکوئر کا نام بھی نہیں تھا جب گازی اسلام دین صاحب صاحب بول رہے تھے مجھے وہ کراچی یاد آ رہا تھا یہ سکسٹیز کی بات ہے جب سرکرل ریلوے بھی چل رہا تھا تو اس وقت چھ سال گزارا پھر فردہ سٹڈیز کر کے روم سے واپس آیا تو اسی دارے میں چار سال میں کراچی میں رہا میں سٹوڈنٹ پھر واپس میں لاہور چلا گیا میں لاہور کا ہوں اور پورے دس سال ہو گئے مجھے کراچی میں again as Archbishop of کراچی تو جب گازی اسلام دین صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے I was really thinking کہ کراچی کیسا تھا اور کراچی کو کیا ہوا ہے بہت ساری باتیں ہیں we're not going into an analysis but ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نصروان جی صاحب کا نام بہت بڑا ہے نہ صرف کراچی کے لیے سندھ کے لیے سکر براج کا ذکر ہوا ہے کہ ایسے کیسے لوگ تھے جنہیں آپ نے آپ کو مکمل طور پر لوگوں کی خدمت کے لیے اور فائدے کے لیے اپنی زندگی دی دیگر اور لوگ یاد آتے ہیں یہ تصویر نہیں جو سائن میں لگی ہوئے ڈاکٹر روت فاؤس صاحبہ ہے ایدی صاحب ہے بہت سارے لوگ ہیں کراچی کو is being city of violence آج کار streets times کی بات ہو رہی ہے but میں کسی سے بات کر رہا تھا چند دن پہلے میں کہے میں چاہتا ہوں کہ وقت نکال کر I would like to also light a book saying about the goodness in کراچی اور یہ ایک مثال ہے ایسا سینٹر ایسے فراہ دل لوگ جن کے دل میں اوروں کے لیے محبت ہو ہم دردی ہو ہم درد ہونا compassion to have compassion in your heart دیگر حکیم صاحب یاد آتے ہیں عمدرد foundation کے دیکھر اور بہت لوگ ہیں جو مجھے کراچی میں ملے ہیں ان دس سالوں میں and میں یہی دیکھ رہا تھا کہ کاش اگر یہ سارے لوگ کٹھے ہو جائیں فردن فردن بہت اچھے اچھے کام چل رہے ہیں کراچی میں on private level if there could only be a way to bring them together then we thank you thank you جی جی my throat is very dry انگل صاحب شکریہ and maybe maybe that this center historical center what it was کس قسم کے لوگ یہاں آتے تھے اور میں اس لئے بڑا خوش ہوں کہ میں آج اس پروگرم میں آئے ہوں کیونکہ میں اس وقت آئے تھا تقریباً چالیس سال پہلے جب میں سٹوڈن تھا دوبارہ آج یہاں آئے ہوں اور میں یہ دیکھ رہاں دیگر اور جو سپیکر یہاں ہیں جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں we have to find them bring them together اور ماضی کو سمجھنا بہت ضروری ہے نہ صرف سمجھنا we should learn from the past وہ ایک بڑا خوبصورت سکول میں ہم نے پڑا نظم تھا lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time نصر بان جی was such a man Dr. Ruth Fow دیگر لوگ ایدی صاحب ایسے لوگ ہیں if only we can come together and bring out the goodness that is in the hearts of so many people that's all I want to say آجی thank you thank you شکریہ بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں and I want to congratulate and appreciate the work of the Theosophical Society for today's program here and I hope کہ یہ بیج کی طرح زمین میں جا کر پھل لائے پودا بن جائے اور کراچی میں وہ نیکی جو ہے بہت سارے لوگوں میں وہ پھوٹ پڑے خدایت اللہ کی برکت ان سب پر ہو جو بہت نیکی کے کام کر رہے ہیں and I hope yes let us be part of it let us be part of it thank you thank you very much thank you thank you thank you so much sir now I request Mr. Homi Khambatta to come on the stage and share a few words I'm welcoming Mr. Homi Khambatta on the stage to say a few words he is representing the Parsi community and he is the secretary of the Parsi Anjuman right and we are glad to have him here because as as the representative of the Parsi this thing it has a special significance because of of Jamshed Nusarwanji of course Jamshed was a humanitarian and the contribution of the Parsi community in the work of Karachi and Jamshed was tremendous and we see it all around and that's you know NED college we ask people what NED stands for you ask a student of NED and he will say